پیارے بچوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ زرار ساتھکین ایڈیوکیشن سرویسز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام دل لگا کر کر رہی ہوں گے بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے مضمون نویسی مضمون نویسی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی واقعی چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تحریری طور پر مضمون نگاری کہلاتا ہے یعنی کسی بھی منتقب عنوان پر معلومات یکجہ کر کے اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے اور مضمون کو ہم ہمیشہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے تمہید نفس مضمون اور اختتام بچوں مضمون لکھنے کے لئے کچھ مراحل ہوتے ہیں ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنی ہوتی ہے اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو یقینا مضمون لکھنا ہمارے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا مضمون لکھنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب کریں یعنی آپ پہلے سے یہ بات سوچ لیں کہ آپ کو کس عنوان پر مضمون لکھنا ہے اس کے بعد کے موضوع کے حوالے سے غور کریں کہ آپ کو جس عنوان پر بھی آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس پر آپ غور و فکر کریں متعلق کریں تحقیقات کریں اور جو ہے متعلق اور تحقیقات کے ذریعے معلومات میں اضافہ لیں پھر موضوع کے مطابق خیالات کا خاکہ بنایا جاتا ہے خیالات کو ترتیب دیا جاتا ہے اور خاکے کی مطابق مضمون لکھا جاتا ہے جب آپ مضمون مکمل لکھ لیں تو اس کو دوبارہ لازمی پڑھیں اور جہاں آپ کو اپنے غلطی نظر آئے اس میں اصلاح کر لیں اور یہ مضمون لکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تمہید نفس مضمون اور اختتام تمہید یعنی مضمون کا تعرف ایسا جملہ یعنی عنوان آپ ایسا سوچیں ایسا لکھیں کہ پڑھنے والا اس مضمون کو بغور پڑھے اور پڑھنے کی طرف راغب ہو اپنے موضوع سے مطالق کوئی اچھا سا قول جملہ یا شیر بھی کہہ سکتے ہیں اور کوئی ایسی حیران کن حقیقت بھی بیان کر سکتے ہیں جسے پڑھ کر قاری جو ہے وہ حیران رہ جائے ہم آتے ہیں مضمون کے نفس مضمون کی طرف نفس مضمون آسان اور خوبصورت ہونا چاہیے اور اس میں جو ہم مثالیں دیں وہ بھی آسان ہونی چاہیے اور دلچسپ ہونی چاہیے ہم جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ آسان ہوں اور خوش قطی کی جا سکے یعنی پڑھنے والے کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے پھر آ جاتے ہیں ہم اختتام کی طرف نفس مضمون کے آخر حصے میں اپنی بات منوانے پر زور دیتے ہوئے اختتام کی طرف پڑھئے ایسی بات کہیے جو پڑھنے والے پر اپنا اثر رکھے اختتام میں نئی معلومات نہیں دی جاتی اور دعائیہ کلمات پر اختتام کیا جاتا ہے بچوں نردبان صفہ نمبر 69 پر آپ کو ایک مضمون دیا گیا ہے میرا شہر یا میرا گاؤں وہ آپ کو اشارے بھی دیے گئے ہیں ان اشاروں کی مدد سے یا تو آپ میرا شہر پر مضمون لکھیں یا پھر میرا گاؤں پر شہر کے جو اشارے دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کس شہر قضبے یا گاؤں میں رہتے ہیں اس کی کل آبادی کتنی ہوگی کیا یہاں کوئی کمیٹی ہے کہ یہاں ہر چیز مل سکتی ہے کیا یہاں کوئی ہسپتال ہے کیا یہاں کوئی تفریغہ ہے یہاں کی لوگوں کی زندگی کیسی ہے اس کے بعد گاؤں کے لئے دیا گیا ہے یہ شہر قضبہ گاؤں کہاں واقع ہے یہاں اکثر لوگوں کے پیشے کیا ہیں کیا یہاں کوئی بازار ہے یہاں کتنے اسکول ہیں یہاں سے ریلویش سٹیشن کتنی دور ہے یہاں صفائی کا انتظام کیسا ہے بچوں آپ نے کوئی ایک عنوان کو منتخب کرنا ہے اور اس پر مضمون لکھنا ہے میں نے یہاں میرا شہر کو منتخب کیا اور اس پر مضمون لکھا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں یہ شہر صوبہ سندھ میں ہے اس کی کل آبادی سوا کروڑ ہے یہاں اکثر لوگ ملازمت پیشاں ہیں یہاں کانسلر ہیں جو اپنے شہر کی صفائی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں یہاں بہت بڑے بڑے بزار ہیں یہاں سہولت کی ہر چیز میزر ہے کراچی میں بڑے بڑے تعلیم ادارے ہیں جہاں آلہ اور میاری تعلیم دی جاتی ہے یہاں اچھے اور بڑے ہسپتال ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کیا جاتا ہے یہاں ریلوے سٹیشن قریب ہے اور بہت سی تفریقائیں ہیں اور تعلیم کا انتظام بھی بہت اچھا ہے کراچی کے لوگ بہت زیادہ مہنتی ہیں اسی طرح بچوں اگر آپ میرا گاؤں پر لکھیں تو اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ میرا گاؤں خیر پور ہے اس کی کل آبادی پانچ ہزار ہے اور اس گاؤں میں دو کمیٹیاں ہیں یہاں پر اکثر لوگوں کا پیشہ کھیتی باری ہے اور اپنی فصلیں اگاتے ہیں کمیٹی کے میمران اپنے گاؤں کی لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں یہاں چھوٹا ایک اسپتال بزار تفریقہ اسکول ایک چھوٹا ریلوے اسٹیشن بھی ہے یہاں کے بزار میں ہر ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں صفائی کا بہتر انتظام ہے یہاں کے لوگ آبو ہوا اور اچھی خوراک کی وجہ سے تندرستو توانا رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت سادہ ہے اب آپ کو کسی ایک انوان پر مضمون مکمل کر لیجئے گا بچوں اب ہم کر رہے ہیں حروف کا استعمال حروف کا استعمال جیسا کہ آپ کو پتا ہے اکیلے کچھ معنی نہیں دیتا بلکہ دو اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے اور جملے کو بمائنے بناتا ہے نکالیے نردبان صفہ نمبر اٹھالیس درزل جملوں کو پڑھئے اور خط کشیدہ الفاظ سے مزید جملے بنائیے خط کشیدہ الفاظیں جوہی جملہ دیا گیا ہے جوہی میں اسٹیشن پر پہنچا گاڑی چل دی جملہ بنایا گیا جوہی میں گھر پہنچی خالہ جان آگئی جوہی میں نے کھانا کھایا مجھے نیند آنے لگی اس کے بعد حروف ہے جون 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 اندھیرہ بڑھتا میری پریشانی بھی بڑھتی جاتی جون جون امتحان کری باتے گئے میری پریشانی بڑھتی گئی جون جون بارش ہوتی گئی سڑکوں پر پانی جمع ہوتا گیا پھر خط کشیدہ حروف دیا گیا چنانچے اس کی بات مجھے بہت پسند آئی چنانچہ میں نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا اس کو میرے کپڑے کا رنگ بہت پسند آیا چنانچہ اس نے بھی وہی لیا اس کو بریانی بہت پسند ہے چنانچہ اس نے دل بھر کے کھائی پھر ہے جب تک جب تک مجھ میں طاقت ہے میں اپنے دشمن سے لڑوں گا جب تک مجھ میں طاقت ہے میں اپنے دوست کی مدد کرتا رہوں گا جب تک میں بازار پہنچا دکانیں بند ہو چکی تھی جہاں تک جہاں تک مجھے علم ہے وہ ایک نیک لڑکا ہے جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کرو جہاں تک مجھے اندازہ ہے اسلامِ قریب لڑکا ہے جب مجھے امید ہے آپ کو نہ مضمون نہ ویسی اور نہ حروف کا استعمال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا نردبان کی یہ دونوں صفات آپ مکمل کر لیجئے گا جو مضمون میں نے لکھ کر دیا ہے آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوچ کر اپنے الفاظ میں مضمون لکھ سکتے ہیں اور جملے بھی آپ اپنے الفاظ میں دوسرے بنا سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ